ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے شہباز شریف کی ملاقات کا معاملہ کیا ہے اس حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان دعووں کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے وزیراعظم عمران خان اس پوری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا اس ملاقات کا تعلق کسی بہت بڑی سیاسی ڈیل سے بھی ہے اس حوالے سے جو خبریں اور اطلاعات گردش کر رہی ہیں ان اطلاعات کے پیچھے اصل قصہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان اس وقت کیوں بہت ہی زیادہ جارہانہ موڈ میں نظر آ رہے ہیں اس کی دو بنیادی وجوہات کیا ہیں اور وزیراعظم نے اس وقت فرنٹ فوٹ پر کھیلنے کا فیصلہ کیوں کیا ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات کا معاملہ کیا ہے اور کچھ ہلکے اس حوالے سے یہ تاثر کیوں دے رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑی ڈیل ہونے والی ہے اور اس ڈیل کا تعلق پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے بھی ہے اور وزریعظم عمران خان کی حکومت اور ان کو درپیش خطرات کے حوالے سے بھی کچھ ہلکے بات کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس پوری صورتحال کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بیہائنڈا سینز اس وقت کیا چل رہا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس صورتحال میں ایک بہت اہم نویت کی ٹیلی فون کال بھی کی گئی یہ کال ایک ایسے وقت میں کی گئی جب شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور انہوں نے بڑا واضح میسج دیا مسلم لیگ نون کے جو دونوں کیمپس ہیں یعنی ایک جو مفامتی کیمپ ہے اور ایک مضاہمتی کیمپ مفامتی کیمپ وہ جو شہباز شریف کا کیمپ تھا اور مضاہمتی کیمپ وہ جو میاں نواز شریف کا اور مریم نواز کا کیمپ تھا ان دونوں کیمپس کو شہباز شریف نے یہ واضح میسج دیا کہ اس وقت پارٹی کے اندر میری مفامتی پالیسی چلے گی اور جو بیانیاں میں بناوں گا اسی بیانیے کو ہمارے جو تمام ارکان ہیں ان کو ٹو کرنا پڑے گا اور اگر کوئی اس پالیسی سے ہٹتا ہے تو پھر اس کے خلاف ڈسپلن کے تحت پارٹی ڈسپلن کے تحت کاروائی بھی کی جائے گی اب اسی پوری صورتحال میں ایک دلچسپ ٹیلی فون کال کا معاملہ بھی سامنے آیا اور وہ معاملہ اس حوالے سے تھا کہ مریم نواز پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ خاموش ہیں اور ان کی جو تنقید ہے اس کا رخ بھی اس وقت پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہلکے ہیں جن کو طاقتور ہلکے بھی کہا جاتا ہے جن کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے ان کی تنقید اور توپوں کا رخ اب پاکستان کی عسکری قیادت نہیں ہے اور ان کا جو حدف ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے بلکہ وزرعظم عمران خان کی حکومت ہے اب یہ ایک بڑا پرسرار معاملہ تھا کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف نے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑا سخ بیانیاں بنایا عسکری قیادت کے خلاف بڑے ہی تندو تیز بیانات دیئے اور اس کے بعد ایسا لگا کہ اب میاں نواز شریف کے پاس اس بیانیے سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں لیکن جب پی ڈی ایم سے پی پرس پارٹی الگ ہوئی اے این پی الگ ہو گئی تو اس کے بعد شہباز شریف کی رہائی بھی ہوئی انہوں نے باہر جانے کی کوشش بھی کی اور اس وقت بھی شہباز شریف کے متعلق خود حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ طاقتور حلقوں سے رابطے میں ہیں تو اس پوری صورتحال میں جب شہباز شریف اپنی مفامتی پالیسی چلا رہے تھے اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے اس کو بھی وہ اپنی مفامتی پالیسی کے تحت ہی مسلم لیگ نون اس الیکشن میں جائے اور وہاں کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو جو ہے وہ نہ اپنایا جائے یعنی جس طرح سے گلگت بلتستان کے الیکشن میں نون لیگ نے انٹی اسٹیبلشمنٹ موقف اپنایا فوجی قیادت مخالف ایک بیانیاں جو ہے وہ گلگت بلتستان لے کر گئے تھے وہاں انہوں نے اس الیکشن میں اس بیانیے کے زور پر ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن گلگت بلتستان کے الیکشن کے جو نتائج آئے وہ بڑے ہی مایوس کنتے نون لیگ کے لیے جس کے بعد شہباز شریف نے ابھی حالیہ ایک اجلاس میں یہ بات تھی کہ ہم نے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اپنا کر دیکھ لیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی اور اسی بیانیے کو گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی اپنا کر دیکھ لیا تو جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس سے تو صاف یہ ظاہر ہو گیا کہ ہمیں اب آگے مفامتی پالیسی کے تحت ہی بڑھنا ہے لیکن اس معاملے میں اب ایک ٹویسٹ آیا ہے اور وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے کوئی کیمروں کے سامنے تو اپنی خاموشی نہیں توڑی لیکن ایک بہت ہی پرسرار نویت کی کال ہوئی ہے جو کہ رابطہ ہوا ہے شہباز شریف اور میاں نواز شریف کا ایک ٹیلی فون کال پر اور میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے شہباز شریف کو کہ جناب آپ اپنی مفامتی پالیسی چلائیں اگر آپ چلانا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مفامتی پالیسی سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے مسلم لیگ نون کو یا دوہزار تئیس کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا کوئی چانس بن سکتا ہے تو وہ بے شک آپ اپنی مفامتی پالیسی چلائیں لیکن آزاد کشمیر الیکشن کی کیمپین سے مریم نواز کو نہ روکیں اور مریم نواز کو لیڈ کرنے دیں آزاد کشمیر کی جو انتخابی کیمپین ہے اب شہباز شریف کے لیے یہ ایک بڑی پیچیدہ صورتحال تھی ظاہر ہے کہ وہ اپنے بھائی کے فیصلوں کے خلاف تو کبھی بھی نہیں جاتے اور نہ ہی وہ جائیں گے لیکن ان کو خدشہ یہ تھا کہ مریم نواز جس طرح سے تندو تیز تقریریں کرتی ہیں اور ان کا جو ٹیمپر ہے اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شار ٹیمپرڈ ہیں ذرا جلدی غصے میں بھی آ جاتی ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے دبنگ الفاظ میں بولتی ہیں تو خطرہ یہ تھا شہباز شریف کو کہ اگر مریم نواز آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیمپین کریں گی اور جس طرح سے نون لیگ کے امیدوار جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکٹیبلز ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کر پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ مریم نواز اس انتخابی مہم کے دوران پھر سے کوئی ایسا بیانیاں اپنائیں کہ شہباز شریف کی جو مفامتی کوششیں ہیں ان مفامتی کوششوں کو نقصان پہنچے اور یہ پورا مفامت کا جو عمل انہیں نے شروع کیا ہے جس میں ان کے بقول ان کو ایک روشنی نظر آ رہی ہے ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نون کے لیے تو یہ پورا عمل دی ریل نہ ہو جائے اس وجہ سے شہباز شریف نے ہمارے ذرائع کے مطابق اس بات پر تو رضا مندی ظاہر کر دی کہ مریم نواز آزاد کشمیر میں الیکشن ریلیز کریں کیمپین کریں لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی میاں نواز شریف کو منا لیا ہے کہ اس کیمپین کے دوران وہ فوجی قیادت کو نشانہ نہیں بنائیں گی اور وہ بیانیاں جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں ہے اس بیانیے کو لے کر آزاد کشمیر کے الیکشن میں نہیں اتریں گی یہ اب تیہ کر لیا گیا ہے مسلم لیگ نون میں اب اسی پوری صورتحال میں وزریعظم عمران خان کا جو آفس ہے ظاہر ہے اور ان کے جو وزراہ ہیں ان کو یہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ شہباز شریف جو ہیں اس وقت ایک مفامت کے نام پر ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں اسٹیبلشمنٹ سے اور یہ ڈیل تحریک انصاف کو اس لیے بلکل سوٹ نہیں کرتی کہ وزریعظم عمران خان پانچ سال کا نہیں یعنی تین سال تو ان کی حکومت کو پورے ہو گئے دو سال رہ گئے وہ پانچ سال کا پلین بنا کر نہیں آئے وزریعظم عمران خان نے ابھی حال ہی میں جو تحریک انصاف کے مرکزی رہنماوں کے ساتھ اجلاس کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ تو ہے کہ کم سے کم ہم نے دس سال رہنا ہے اور اگلے پانچ سال ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ تحریک انصاف ہی جیتے اب اگر شہباز شریف کوئی ڈیل کر رہے ہوں مفامت کے نام پر تو یہ تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کو سوٹ نہیں کرتا اور وزریعظم عمران خان اور تحریک انصاف ہر صورت میں اس مفامت کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے اور کوئی بھی حکومت ہوتی تو وہ اس قسم کی ڈیل یا اس قسم کی مفامت کی کوششوں میں رکاوت ڈالتی یہی وجہ ہے کہ ہم نے پھر دیکھا کہ ایف آئی اے کو بھی ایکٹیو کیا گیا تاکہ شہباز شریف کے اوپر جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کو اگریسٹیو سے چلایا جائے اور اسی طرح شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز کے خلاف جو کیسز تھے ان میں بھی جو ایف آئی اے ہے اس کو ایکٹیو کیا گیا اب اسی پوری صورتحال میں کچھ ہلکے جو ہیں وہ یہ اطلاعات پھیلا رہے ہیں اور یہ دعوے کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہونے والی ہے ممکنہ طور پر یہ ملاقات جو ہے ایک سیاسی ڈیل سے بھی جڑی ہے لیکن اس ملاقات کی جو اصلی کہانی ہے اور جو اندرونی کہانی ہے وہ کہانی آپ کو بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ملاقات شہباز شریف کی اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی جو ممکنہ ملاقات ہے یہ کوئی سیاسی ملاقات نہیں ہوگی یہ کوئی ون آن ون ملاقات نہیں ہوگی کہ شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل باجوا آمنے سامنے بیٹھیں گے اور کوئی ڈیل پر بات کریں گے اس کے مختلف نقات تیہ کریں گے اور پھر یہ تیہ کیا جائے گا کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو کیا دے سکتی ہے اور اس کے بدلے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کو کیا دے سکتی ہے تو اس میں کوئی سیاسی ڈیل وغیرہ نہیں ہونے والی نہ ہی کوئی سیاسی معاملہ جو ہے وہ زیرے بحث آنے والا ہے نہ میاں نواز شریف کی نہ اہلی کے متعلق نہ مریم نواز کی نہ اہلی کے متعلق اور نہ ہی نون لیگ کی قیادت کے خلاف جو مقدمات ہیں اس حوالے سے کوئی بات ہونے والی ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف اور جو دیگر پارلیمانی لیڈرز ہیں خاص طور پر شہباز شریف اور بلاول بھٹو انہیں بولایا گیا ہے ایک ہائی پروفائل سیکیورٹی میٹنگ کے لیے اور یہ جو میٹنگ ہے یہ پارلیمنٹ کے فورم سے بلائی گئی ہے سپیکر اسد کیسر اس پارلیمانی کمیٹی کو چیر کرتے ہیں اس کی صدارت کرتے ہیں اور شہباز شریف بلاول بھٹو اور جو دیگر پارلیمانی لیڈر ہیں حتیٰ کہ جے یو آئی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں اس کے ساتھ ساتھ اے ان پی نے بھی اہامی بھری ہے کہ وہ اس کیورٹی کمیٹی میں شرکت کریں گے اس بریفنگ میں اور یہ جو بریفنگ ہے یہ ہو رہی ہے افغانستان کے معاملے پر یعنی امریکی افواج کے افغانستان سے جو ویڈرال ہے جو انہوں نے وہاں سے انخلاق کرنا ہے اس معاملے پر اور اپوزیشن نے جو کچھ سوالات اٹھائے تھے کہ کیا پاکستان کوئی فضائی اڈے تو امریکہ کو یا سی آئی اے کو نہیں دے رہا تو ان سوالات کا جواب دینے کے لیے پاکستان کی عسکری کے عادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اپوزیشن کے رہنماؤں کو بھلایا جائے اور پارلیمنٹ میں جا کر اب پاکستان کے اعلیٰ عسکری حکام ہیں جن میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امید بھی ہیں وہ بریفنگ دیں گے اور کچھ ہلکے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا بھی اس بریفنگ میں شریک ہوں گے تو یہ جو بریفنگ ہے جو سیکیورٹی ایشوز پر ہونی ہے اس بریفنگ کو لے کر کچھ ہلکے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی اور بلاول بٹو کی جنرل باجوا سے ملاقات ہوئی ہے اصل میں یہ ملاقات ہوئی نہیں ہے یہ ملاقات ہونی ہے اور یہ اس پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی میں ہونی ہے یہ کوئی ون آن بن ملاقات نہیں ہے جس طرح سے تاثر دیا جا رہا ہے اور نہ ہی اس ملاقات میں کوئی ڈیل کے متعلق بات ہونی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ